اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی نوم آپ کو اتائیں گے ہیلتھ اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو جو مکمل پروسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سکزارش ہے کہ آپ ہماری چینل جو بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ویلے کون کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیڈی پیسز پر جو بزار فرمیشن ملتی رہے دوستو سب سے پہلا جو ایڈ ہے یہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں دو ایڈز ہیں اور یہ دونوں ایڈز آپ ہماری ویب سیٹ پہ ان کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں آپ نے گوگل پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ جو بزار سچ کرنا ہے اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جو بزار لکھو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایڈز ہی اوپن ہو جائے گی اور آپ کو یہاں پہ دونوں ایڈز جو ہے ہی مل جائیں گے تو سب سے پہلا جو ایڈ ہے آپ دے سکتے ہیں نیشنل انسٹویٹ آف ریہابلیٹیشن میڈیسن اور یہ ایڈ آپ چیک کر سکتے ہیں 22 اپنل کے لی ایکسپریکس نیز پیپر میں تو یہ واقعین انٹرویوز ہے اسے میڈیکل اوفیسر کے لیے اور کنسلٹنٹ کے لیے نرسس کے لیے اور لیپ تیکنیشن جنور ٹیکنیشن وارڈ بائر اور سینٹری ورکر کے لیے اس میں سیٹے ہیں تو یہاں پہ سینٹری ورکر کے لیے 20 سیٹے ہیں وارڈ بائر Salut اس میں 20 سیٹے ہیں پلنبر کی دو سیٹے ہیں جنور ٹیکنیشن کی دو سیٹے ہیں ایفسی والے اپلائی کر سکتے ہیں اور لیپ ٹیکنیشن کی چھے سیٹے ہیں نرسز کے لیے دس میل اور دس فیملز کی اس میں سیٹے ہیں اور کنسلٹنٹ کی ایک سیٹے ہیں اور اس کے علاوہ میڈیکل اوفیسر کی اس میں بیس سیٹے ہیں تو اس میں ہاں پہ یہ جو ہے وارڈ بوائے اور سینٹری ورکر اس میں لوکل بیس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں مطلب راول پرنڈی اور اسلامباد سے اور باقی جتنی بھی سیٹے ہیں آپ لوگ پوری پاکستان سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ان تمام سیٹوں کے لیے جو ایڈ ہے یہ اٹھانے سے لے کر پنتالی سال تک والے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اپلائی کیسے کرنے ہے آپ نے ڈائریکٹ جانا ہے اس ایڈریس پر نیشنل انسٹیوٹ آف ریہبلیٹیشن میڈیسن یہاں پہ آپ کو ایڈریس نظر آ رہے ہیں آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس آئیڈی کانڈ اور ڈیٹیل مارچ شیٹس یہ سب کچھ آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ڈیٹس نظر آ رہے ہیں میڈیکل افیسر اور کنسلٹنٹ کے لیے چوبیس اور پچیس اپریل کو اور اس کے بعد چارڈ نرسز کے لیے چوبیس اور پچیس اپریل کو اور باقی جو ٹریڈز ہیں آپ نے ستائیس اپریل کو ڈائریکٹ جانا ہے آپ نے کوئی اپلیکیشن پہلے سینڈ نہیں کرنی ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیڈ ہے یہ پیمز آسپیٹل کا ہے پاکستان انسٹویٹ آف میڈیکل سائنسز اسلامباد اور اس میں یہ سیٹے ہیں کافی سارے آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس میں سینٹری ورکر کے لیے تیس سیٹے ہیں وارڈ بائی کی ساٹھ سیٹے ہیں نرس ایٹ کی تیس سیٹے ہیں لیبارٹی ٹیکنیشن کی چھ سیٹے ہیں اور نرسز کے لیے اصی سیٹے ہیں اس میں ہیڈ نرس کی چار سیٹے ہیں اور کنسلٹنٹ کی یہاں پہ چار سیٹے ہیں اور اس کے علاوہ میڈیکل اوفیسرز کی ہاں پہ چالیس سیٹے ہیں تو یہ آپ یہ ہاں پہ دے سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ وارڈ بھائے اور سینٹری ورکر کے لیے جو سیٹے ہیں یہ لوکل بیس پہ ہیں مطلب راول پرنڈی اسلام آباد کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور باقی تمام سیٹوں سے آپ کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو نرس ریٹ کے لیے میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں نرسنگ کا ڈیپلومہ ہو آپ کے پاس اور لیبارٹری ٹیکنیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں چار نرسنگ کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس چار سالہ آپ جو ہے وہ ڈیپلومہ ہونا چاہیے نرسنگ کا اور باقی کوالیفکیشن آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو اس میں اپلائی کیسے کرنے ہیں آپ نے یہ بھی اپنی ڈائریکٹ جانا ہے انٹرویو کے لیے آپ نے اپنی جو اپلیکیشن سادہ کا اس پہ لکھنی ہے اور ایکزیکٹیو ڈریکٹر کے نام پہ اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اپنے اٹیسٹڈ کوپیز لگانی ہے ڈاکومنٹس کی اور اپنا این ای سی کارڈ اور اس کے علاوے یہاں پہ اپنے اریجنل ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لے کر یہ آپ کو ڈریکٹس یہاں پہ نظر آ رہی ہیں آپ نے پیمس آسپیٹل جو ہے جی ایٹ میں پہنچ جانا ہے تیس اپریل تک ان کے انٹرویوز جاری رہیں گے تو اس طرح سے آپ اس پہلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ پسندے ہوگی لائک کریں شئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھینکس فر واشنگ